موسیقی 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 تو اس بھرون کو مہیلہ کے جو گرباش ہے اس پر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو انویٹو فرڈلائیزیشن بولا جاتا ہے یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو نسانتتہ کا شکار ہو رہے ہیں نسانتان دمپتی ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور کس طرح سے مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پریبار کو بڑھانا شاہتے ہیں جیسے دمپتی ہیں جو ایک سال شادی کو ہو چکا ہے اس کے بعد بھی مہیلہ دردھار نہیں کر پا رہی تو انہیں اس حالت میں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے پھر ڈاکٹر ان کی جانچ کریں گے پورش کے ویرے کی جانچ کی جائے گی مہیلہ کے گرباشے کی جانچ کی جائے گی انڈا شہر دیکھے جائیں گے کیوں کھلے ہیں کی نہیں کھلے ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور اس آدھار پر دیسائیڈ کیا جائے گے کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے سادھار آئیو آئی جیسے بولتے ہیں انٹریوٹر انسیمنیشن وہ استعمال کیا جاتا ہے پھر اگر دونوں ٹیوب بلوک ہیں یہاں پورش کے شکرانوں میں بہت زیادہ کمی ہیں اور اس طریقے کی کنڈیشنز ہیں تو پھر انویٹو فیڈلائیزیشن کا سہارہ لیا جاتا ہے دکھر سب میں آپ سے جاننا یہ بھی چاہوں گا کہ شادی کی ایک سال کے درمیان ہی کیا پتہ لگا جا سکتا ہے کہ دمپتی مطلب نسنتان ہیں نسنتان کا شکار ہو رہے ہیں نسنتان کا شکار ہو رہے ہیں نمالی یہ دیکھا گیا ہے کہ کم سے کم ایک سال لگ جاتا ہے دمپتی کو اس کا پرگننسی ہونے میں محلہ کو اس کے ایک سال تک اگر سانت میں وہ رہ رہے ہیں اور جو فیٹائل پیریٹ ہوتا ہے مہاواری کے بارہ دن سے رہے سولہ دن تک کے بیچ میں سنبند بناتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر بچہ نہیں ٹھہرا اور ایک سال ہو چکا ہے نیمیت سنبند بنا رہے ہیں کوئی کانٹرسپٹی یوز نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو ڈاکٹری صلاح لینا چاہیے تو آئی بی ایف پر دکٹر صاحب کتے دن کا پروسیس ہوتا ہے اور کیسے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور کیسے اس کا انت میں جب آئی بی ایف سکسیس ہوتا ہے تو آگے کیا اس کی پروسیس رہتا ہے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے شروعات اس کی کہاں سے ہوتی ہے اور کتنا وقت اس میں لگے گا ٹوٹل جو آئی بی ایف کا جو ٹریٹپنٹ ہے جہاں انہیں ٹینک جانا ہوتا ہے وہ پندہ دن کا قریب ٹریٹپنٹ رہتا ہے تو اس کے پہلے سے ٹریٹپنٹ تو ایسے شروع ہو جاتا ہے بات مولتا پندہ دن تک ان کو ٹینک میں جانا رہتا ہے اور آخری کے جو دو دن تین دن رہتے ہیں اس میں محلہ کے انڈاشے بہاں نکالے جاتے ہیں اس میں پورش کے شکرانوں ملائے جاتے ہیں اور انکیوبیٹر میں رکھ دیا جاتا ہے جب وہ بھرون بن جاتا ہے انکیوبیٹر میں تو وہ بھرون کو محلہ کے ترباشے میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی چودہ دن بعد بلڈ ٹیسٹ کر کے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ محلہ جو ہے اس کا گرب ٹھہ رہا ہے کی نہیں ٹھہ رہا ہے یعنی کی چودہ دن کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ آئی وی ایف کتنا سکسسل ہو رہا ہے کتنا خرچہ دکٹر صاحب کریبا آتا ہوگا اس پوری پکریہ میں مین کھرچہ تو لیاب اگرہ کر تو پچیس سے تیس ہزار کے آس پاس ہوتا ہے جو مہتا کھرچہ وہ دوائیوں کا رہتا ہے دوائی کی کالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے ریکومنین ڈرگز ہوتے ہیں یا یورینئی ڈرگز ہیں اس کے حساب سے قریب پریب تیس چالیس ہزار کی اور دوائیاں بھی کھرچ ہو جاتا ہے تو آپ ٹوٹل مان لیجیے ساٹھ ستر ہزار کے آس پاس سے آئی بی ایف کا کھرچہ آ سکتا ہے تو ساٹھ ستر ہزار کے اوبر بھی کیا گراف جا سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ششو تو شاہتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ آئی بی ایف بہت مہنگا ہے کافی مہنگی تیکنولوجی ہے تو اس شکر میں وہ ڈر جاتے ہیں اور اس کے چلتے اسپطاروں تک وہ نہیں آ پاتے ہیں مین دوائی کے اوپر ہے کچھ اوچھتم کالیٹی کے اگر ہم دوائی استعمال کرتے ہیں تو کچھ کچھ خرچہ اور بھر سکتا ہے پر جہاں تک ہم چھتیزگر کی بات کریں تو جو مہنگر ہیں ان کے کمپیٹیو لیے آدھے سے بھی کم خرچہ ہے یہاں پر چھتیزگر میں ہوتا ہے اور کالیٹی وہی ہوتی دوائیاں وہی کالیٹی کی ہیں سبی اور ریزرٹس بھی ہمارے سٹیٹ میں جو ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں تو کافی حد تک ہم لوگ یہاں پر بھرپن دیکھتے ہیں تو خرچے کافی کام ہیں اس وقت پورے دیش بھر میں کیا کہیں گے سنسار کی کئی دیشوں میں کرونا وائرس کے ہر بن کے بڑا پر ہے اور اس کا آئی بی ایف اور گروتی محلاؤں پر بھی کرونا وائرس کا کیا کچھ پربہاو ہے اور کس طرح سے وہ سابدھانی بڑھتے ہیں جسے وہ سرکشت رہ سکیں اس بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے جو انٹرنیشنل گائیڈلائن سے انٹرنیشنل گائیڈلائن سے بھرپن دیکھتے ہیں کہ ابھی اس وقت آئی بی ایس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرانا چاہیے کم 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 ایک ڈیڑھ میں اور انتظار کرنا چاہیے ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھارت میں اسپیشلی چھتیزگڑ میں اگلے ایک ہفتے میں کیا اسٹیتی ہوتی ہے امید ہم کر رہے ہیں کہ اگلے مہینی سے مائی مد مہینے کے آس پاس سے چھتیزگڑ میں اور اچھا کنڈیشن رہے گا تو ایک مہنے کا اور انتظار کریں پیشنٹ اور اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ شروع کر آئے اپنا انفرٹلیٹی کا جو مہلائیں گربتی ہیں وہ اپنا خیال رکھیں باہر انسری وہ باہر نہ جائیں اسپطال بھی اگر بہت ضروری ہے تب ہی وہ جائیں اپنے ڈاکٹر سے فون پہ یا واتساپ پہ چرچہ کر لیں اپنی ریپورٹ شیئر کر لیں تو اپنے آپ کو سرکشت رکھیں کسی بھی باہری وقتی سے نہ ملیں گھر میں باہری وقتی کا پرویش نہ ہونے دیں اور خود سیف ڈسٹنس مینٹین کریں تو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کا پالن کریں جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اسے کورونا کال میں آئی بی ایف ایف ٹیکنولوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یہ علاج لینا شروع کر دیا ہے تو آنے والے سمجھ میں کس طرح کے پرانام انہیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں آئیڈیلی جیسے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد سے ٹریٹمنٹ تھوڑا سا روک دینا چاہیے تھا تو اس وقت تو ابھی نہیں کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک مہنا اور رکھ جائے ہم اس کے بعد جون سے ہم شروع ہمیں شروع کرنا چاہیے استحتی کو دیکھتے ہوئے وہ اس وقت کیا استحتی ہے اس کے ہو دیکھنا چاہیے اور اب جنہوں نے کروا لیا ہے ایف ٹریٹمنٹ چالو ہو چکا ہے تو اب اس کے لئے تو نہیں کچھ کیا جا سکتا ہے ان کو بس پریکاوشن رکھنا ہے اور دھیان دینا ہے اپنی ہیلتھ کے اوپر اور کیا کوئی سمٹم سے اگر ڈیبلپ ہوتے تو اس پر دھیان رکھنا ہے اور جنہوں نے ترنت ان کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اگر ان کو ایسا رکھتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے ان کو خانسی ہے جکھام ہے اور بخار ٹھیک نہیں ہو رہا ہائی گریٹ سیور آ رہا ہے سانس لینے میں تکلیس ہے اگر اس طریقے کے سمٹم چاہتے تو انہیں کوویڈ کی ٹیسٹ کرانی چاہیے اور جنہوں کو آئی بی آف علاج جب ہی سٹارٹ ہوا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح کی سابدھانیاں بڑھتنی چاہیے جس طرح سے جس دور میں وہ سرکشت رہ سکیں سیف رہ سکیں اگر جس سے ان کا اسٹوملیشن ابھی شروع ہوا ہے آئی بی آف پر پردیتی نہیں ہوئی ہے تو آئیڈیلی تو انہیں ابھی بند رکھنا چاہیے اپنا علاج اور اگر جو کر چکے ہیں حال فلال میں ان کا امیلو ٹرانسفر وغیرہ ہوا ہے تو ان کو جیسے میں نے بتایا کہ پرکوشن لینا چاہیے اور بہا نہیں نکلنا چاہیے اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے ٹائملی وہ کھانا کھائیں گرم پدارتوں کا استعمال کریں گرم پانی پییں گرارے کریں اپنے آپ کو وہاں ایکسپوزر سے بچیں ڈکٹر صاحب اس نیچے بھوپال سے رمان جڑ گئے ہیں رمان سواغاتے سوال کیجئے ڈکٹر صاحب سے ہمارے پرچید کا ایک پپل ہے ان کی شادی کو دفتان ہو گئے ہیں تو ان میں ابھی تک کوئی ان کی سنطان کی طابقی نہیں ہوئی تر رہے اور ان کی عمر قریب 30 سے 38 کے قریب 30 تو وائپ کی ہوگی 38 آزبنٹ کی ہوگی تو یہ ان کا ہے شوبنا کرشب جی ہے وہ تو اس کا ہم کترے مطلب ان کو کیا سلاب دیں ان کا کتنا خرص جاگا اور ایج ان کی وائپ کی 30 ہے اور 30 ہے جو ہے حضبنٹ کی ہے ان کی جیسے آپ نے بتایا کہ شادی کو 10 سے 12 سال ہو چکے ایج بھی اب جو ہے بورڈر لائن سپیشلی مہیلا کی جو ایج ہے 35 کے آس پاس آ رہی ہے تو ان کو تو پہلے ڈاکٹر سے مل کے اپنا چیک اپ کرانا چاہیے اس چیک اپ میں پہلے پورش کی ویر کی جانچ کی جائے گی کہ شکرانوں کیسے ہیں کیا کانٹیٹی ہے موفولوجیکل کیسے ہیں شیپ اگرہ کیسا وہ دیکھا جائے گا مہیلا کی انڈے کیسے بن رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے کیوں کھلیں کی نہیں کھلیں اس طریقے سے دیکھا جائے گا اور کارن پتک نہیں کوشش کی جائے گی کہ یہ 12 سال میں ان کو کیوں سنتان پرابطی نہیں ہو رہی ہے کہاں دکھت آ رہی ہے یا پورش میں پریشانی ہے یا مہیلا میں دکھت ہے یا دونوں میں دکھت ہے اس کے حساب سے پھر یہ دیسائیٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے کا ٹریٹ پرینٹ کو دیا جائے لگاتا ہم اس چند پر نمبر بھی فلیش کر رہے ہیں جو درشک ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہے ہیں وہ فون کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سیدھے لائیو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں پرگننسی میں کرونا کا کیا کچھ پرواہب ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ آج کل کرونا کے چلتے لوگ کافی درے ہوئے ہیں تو پرینگنسی میں وہ بھی کافی دری ہوئی ہیں چیک اپ کرانے کے لئے اگر ہسپٹال بھی جانا پڑتا ہے تب بھی در لگتا ہے کہ کوئی کرونا سنگرمد اگر مل گیا تو سنگرمد ہو جائیں گے جی اس وقت ہے کہ مہیلا سے مدر سے فیٹر ٹرانسمیشن جو ہے اس کی ابھی بشتی نہیں ہو پائی ہے جو بتا رہے ہیں اس آپ سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے پر مہیلا کو خود کو اپنی صحت کے لئے بہت ریکارشن لینے کی ضرورت ہے انہاوات شک وہ ہسپٹال اس میں نہ جائیں جب تک ان کو ضروری نہ ہو اور اگر جانا پڑتا ہے تو پراپر ماسک پہن کے جائیں اور ہر ہسپٹال میں ڈاکٹرز بھی اپنا اس طریقے سے رہتے ہیں پورا پی پی جسے ہم بولتے ہیں پرسنل پرڈیکشن ایکیپمنٹ تو وہ پہن کے رکھتے ہیں وہ ماسک پہنتے ہیں شیل پہن کے رکھتے ہیں پورا گاؤن پہن کے رکھ رہے ہیں گلوز بھی پہنے ہوئے رہتے ہیں تاکہ ان سے مریض کو بھی یہ انفیکشن پھیلے یا مریض سے ان کو نہ ہو کیونکہ ہسپٹال ایسی جگہ ہے جہاں ایک ڈاکٹر کو کئی مریض دیکھنے پڑتے ہیں اور ایک مریض سے ڈاکٹر کو اور ڈاکٹر سے پہ دوسرے مریض کو پھیلنے کا بہت شنکہ رہتی ہے تو وہاں بھی جب ہسپٹال جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھے بہت زیادہ مریض ہیں تو تھوڑا دور بیٹھیں آپ یا بہار آ جائیں اور ٹائم لے کے پروپر ٹائم لے کے جائیں اسی ٹائم پہ پہنچیں آپ بہت جلدی جا کے بھی نہ بیٹھ جائیں یا لیٹ نہ جائیں تو پوشش کریں بھیڑ بھار نہ رہیں اسپٹال میں اور اس طریقے سے لیں باقی اور ایسے چنتہ کرنے کی کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے آپ کو observe کریں symptoms دیکھیں بخار تو آپ کو نہیں آ رہا ہے سانسے دنے میں تکلیف تو نہیں ہے اور سردی جکھام کا problem تو نہیں ہے اس طرح دھیان جلد ہے ایک درستہ جلد گئے ڈکٹر صاحب مہاراستہ سے سواغتے آپ کا سوال کیجئے نماز پہ سر مہاراستہ سے میں دادا اُبھارے بات کر رہا ہوں جی اُبھارے جی سوال کیجئے ڈکٹر صاحب سے جی تمشکار کورونا سے بجنے کے لیے گھربوطی مہلہوں کو کونسی خبرداری لینی چاہیے اور کورونا سنکرمیت ہونے پر کونسی ٹریٹمنٹ انہیں دی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیے جی 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 میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو پرینگنٹ گھربوطی مہلہ ہیں ان کو بہتی cautious رہنا چاہیے careful رہنا چاہیے اور ابھی تو lockdown ہے تو گھر سے باہر بلکل بھی نہیں نکلنا چاہیے کوئی بھی چیزیں لے دیں جانی ہے تو اپنے پتی کو یا پریوار کی کسی اور صدر سے کو بھیجیں اور جو ہارٹ سرفیس ہے اس سے یہ فیلے کی زیادہ عشن کر رہتی ہے تو گھر میں کوئی آ رہا ہے تو دروازے ہینڈلز ہیں ہارٹ سرفیس ہے تو وہ سب سرفیس اس کو کافی کلین رکھنا چاہیے بہت سے کسی بھی کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا چاہیے اس وقت ایسا ہے کہ جو آپ میڈ وغیرہ ہیں ان کو بھی بلکل اللہ نہ کریں گھر میں آنے کے لئے تو اگر آپ گھر پہ ہیں سیف رہ رہے ہیں بہت سے کوئی ایکسپوزر نہیں ہو رہا ہے تو بلکل گھبرانی کی کوئی آفش رکھتا نہیں ہے اور جیسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کوئی آپ کو لکشن نظر آتے ہیں بخار کافی دن تک بخار ہو رہا ہے خانسی سردی جو خام ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پہلے وہ کوویٹ کا ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد جو سیمٹرمیٹک ٹریٹمنٹ ہوں گے وہ ڈاکٹر وہیں پر چالو کریں گے سیلف ٹریٹمنٹ بلکل نہیں کرنا ہے اس میں سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جس کی روک پردرودک شمتہ زیادہ ہے وہ کرونا سے لڑ سکتا ہے اور وہ جلد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو اس گھری میں جو پرگننٹ مہلائے ہیں وہ اپنی امنیٹی کو بڑھانے کے لئے کیا کرے گے کہ ان کے لئے تو کافی سارے پریز بھی ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسے بھی کھائے نہیں سکتے ہیں اس میں جیسے گرین ویجیٹیبلز ہری سبجیاں ہیں فروٹس ہیں اس کا جاہدہ استعمال کرنا چاہیے ویٹامین بی کام پر ویٹامین سی ضرور اس پہ لیں اور سہت کا اپنا خیال رکھیں جو آپ کا بریدنگ ایسرسائیز ایلو بیلوم ہے یہ ضرور کریں مہیٹیشن کریں اس سے ان کی اوورال امیونیٹی بہت بڑے گی اور سٹریس نہیں لینا ہے بہار کی خبریں سن کے بہار کیا ہو رہا ہے کیسے سپریڈ ہو رہا ہے باقی دیشوں میں اپنے بھارک کے قیشوں میں کس سریکتیں پھیل رہے وہ سب چیزوں سے نیوز سے بچنا ہے گروتی مہیلاؤں کو پوزیٹیو رہنا ہے اچھی چیزیں سننا ہے اور یوک کرنا ہے پلس ڈائیٹ پہ بہت ضرور جان دیجے آئیوییییف ٹریٹمنٹ سے جوڑے کچھ بھرم بھی ہیں دکٹر ساتھ کچھ لوگ اسے غلط مانتے ہیں تو وہ کون کون سے بھرم ہیں اور وہ بھرم کس طرح سے دور کیے جا سکتے ہیں تو آئیوییف ٹریٹمنٹ بہت ہی سورشت ٹریٹمنٹ ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں یا بچے میں کوئی دوش پروبہ اس کا بلکل نہیں ہوتا ہے اور مہیلہ کے انڈے اور پورش کی شکرانوں جو پتہ ہے اس کے ہی شکرانوں استعمال کیے جاتے ہیں اگر کسی حالت میں مہیلہ انڈے نہیں بنا پا رہی تو مہیلہ اور پورش کو اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے ان کی رجع مندی کے باعت ہی کسی ان کو ڈونر ایس دے جاتے ہیں اور اگر پورش کی شکرانوں نہیں بن رہے ہیں بہت خراب ہیں تو دونوں کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور دونوں کی رجع مندی کے بعد ہی اگر شکرانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو باہر سے لیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایکسٹرا پریکوشن باہر میں لینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے نعمل پریکڈنسی رہتی ہے تو اس کے بارے میں بالکل نسچنس رہیں سمیہ پر علاج کروالے ہیں مہیلہ جو ہے اگر 35 سال کی عمر کے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کے جو انڈے ہیں اس کی قولیٹی اور قانٹیٹی دونوں میں فرق آتا ہے تو بہت زیادہ انتظار نہ کریں اور ٹائم لی اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے کچھ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو ٹیشٹو بی بی آئی بی آئی ف کے ذریعے جو بی بی بارن ہوتا ہے وہ کافی کمزور رہتا ہے اور اس کی امنٹی بھی کافی کم رہتی ہے جو نیشورل بی بی کی تو نام ہے مطلب نیشورل بی بی جیسی لکشن اور اس میں زیادہ نہیں پائے جاتے یہ بہت بھانتی اس طریقے کا کچھ نہیں ہے نیشورل کنسپسن میں جو شکرانوں اور انڈے ہیں وہ پیلوپین ٹیوب میں ملتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بھرون بن جاتا ہے تو وہ یوٹرین کیوٹی جو گرباشے کی جو کیوٹی ہے جہاں بچہ بڑا ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر آکے وہ گرباشے کی جو لائننگ اس پر چھپت جاتا ہے اور وہاں ڈیبلپنٹ ہوتا ہے اور آئی بی ایف میں یہ جو پدیتی ہے جو ٹیوب میں ہونے والی ہوتی ہے وہ ٹیوب کے باہر شریر کے باہر کی جاتی ہے لائب میں کی جاتی ہے اور دو دن تین دن یا پانچ دن تک گروہ کر جیتا ہے تو اس کو وہی یوٹرین لائننگ میں پلیس کیا جاتا ہے اس کے بعد کی جو پدیتی ہے وہ نیچرل کنسپسن اور آئی بی ایف کنسپسن دونوں کی برابر بدیتی رہتی ہے تو اس میں کسی بھی پرکار کا ایسا نہیں ہے کہ بچہ کوئی کمجور ہوگا شارعرے کی آمانتھک طور پر کمجور ہوگا پہلا جو آئی بی 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 ہے 1978 میں ہوا تھا اور بھارت میں یہ 1980 میں ہوا تھا تو ابھی کافی ورش ہو چکے almost 40 سال ہو چکے ہیں اور کافی فالو اپ کیا جا چکا ہے لاکھوں بچوں کا فالو اپ کیا گیا ہے study کی گئی ہے اور ایسا پائے گیا ہے کہ نارمل بچے اور آئی بی بچوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے ایک مہتپونٹ سوال اور کیونکہ کرونا چلتا ہے تو یہ سوال پوچھنا کہاں بھی اہم ہو جاتا ہے گربو ہوتی محلہ ہے جو کرونا سنکرمت ہو گئی ہیں اگر وہ اب کسی بچے کو جن دیتی ہیں تو کیا وہ بچہ بھی کرونا سنکرمت ہو سکتا ہے نہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ studies جو آ رہی ہیں international study چل رہی ہیں اس میں ایسا نہیں پایا گیا ہے کہ ماں سے دربست جو بچہ ہے اندر گرباشر میں بچہ اس کو transmission ہو رہا ہے اس طریقے کی کوئی بھی ابھی study نہیں سامنے آئی ہے یعنی کی بچے میں transmission اس کا نہیں ہو سکتا اگر ماں سے کرونا سنکرمت ہے جو بچے کو جن دیتی ہیں ابھی جو studies بتا رہی ہیں وہ transmission کے لئے انہوں نے رہا ہے کہ میرے سوال یہ تھا اگر سنکرمت کے دوران اگر pregnancy ہوتی ہے تو اس درمیان کیا جو بچہ ہوگا وہ سنکرمت ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا پھر دونوں chances ہیں 50-50 نہیں نہیں ابھی تک ایسے study میں نہیں ابھی بلنا کٹھین ہوگا کیا ہوگا کیونکہ ابھی یہ سنکرمن ہوا ہے تو جب ڈیلیور ہوں گے بچے تب سمجھ میں آئے گا بات ایسا ممکن نہیں لگ رہا ہے کہ ماں سے بچے میں یہ transmit ہوگا کیونکہ کئی طرح کی جو خبریں آئیں گے دفتر صاحب ان میں اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ 6 مہینے کے معصوم کو بھی corona suncrement پایا گیا دس مہینے کے معصوم کو بھی پایا گیا تو اس طرح کا جب دور چل رہا ہے تو یہ سوال پوچھنا اہم ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کیا بھی حالانکہ آدھنک جیونک کر رہا ہے بلکل بلکل ڈیلیوری کے بعد اگر ماں کو ماں کو اگر ہر سے سنکرمنٹ ہے اور ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد ماں کو یہاں جہاں پر ڈیلیوری ہو رہے ہیں وہاں کے ستاف کو اگر اس طریب کا سنکرمنٹ ہے تو بچے میں وہ سنکرمنٹ آنے کی بہت سمبھاؤنا رہتی ہے ٹھیک ٹھیک آج جو جیونک جیونکی دن چطر ہے میں محلاؤں کو اپنا کس پرکار سے دھیان رکھنا شاہی ہے جو پرینگنٹ محلائیں ایک پر سوال کس سے ریپیٹ کریں گے موڈرن ڈیلی روٹین میں جو پرینگنٹ محلائیں ہیں وہ کیسے اپنی دن چطرہ کا دھیان رکھیں کس طرح سے اپنی دیکھریک کریں ان کے لئے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے ان کو سب سے پہلے تو اپنی ڈائیٹ پر ضرور دھیان دینا چاہیے پانی کافی پیئے وہ ہری سبجیاں کھائیں فروٹس کھائیں اور اپنے منٹل ہیلس پر بھی بہت دھیان دیں جو جس طرح سے وہ سوچیں گے وہ سوچ بچے پر بھی افیٹ کرتے ہیں وہ ہرمونس رلیس ہوتے ہیں سٹریس فول ہرمونس ہوں گے پینک اگر وہ رکھیں گی بہت بہشت میں رہیں گی گھبرات میں رہیں گی تو وہ سب اثر بچے پہ بھی ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں پوزیٹیو رہیں چنتہ بلکل آناوشک نہیں سوچیں پوزیٹیو سوچیں اگر وہ گھر پہ ہیں تو وہ بشواست رکھیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا وہ سوست رہیں گی اور سوست بچے کو جنم دیں گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت وہ بہت اچھی چیزیں پڑھیں اور دیکھیں اور خوش رہیں اپنے آپ کو خوش رکھیں اور ڈائیٹ کا خیال رکھیں پریگنینسی کے دوران جو ڈپریشن کی آپ نے بات کہی ڈپریشن نہیں لینا چاہیے بچے پر اثر پڑتا ہے ایک بار ہے آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کوئی ڈپریشن لیتا ہے کو چنتہ کرتا ہے تو جو ہونے والا بچہ ہے اس پر اس کے کیا کچھ پرڑام سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں یہ ابھی تو ابھی یہ تو پروف ہو چکا ہے ابھی گرب گیان کر کے کئی پروگرامز بھی چلتے ہیں جو گربتی مہلائیں ہوتی ہیں ان کے لئے تو یہ پروف ہے کہ جو مہلہ جس طریقے سے اچار وچار ہوتے سوچتی ہے اس کا اثر بچے پہ بھی پڑتا ہے تو اگر مہلہ پوزیٹیو رہے گی خوش رہے گی تو اس طریقے سے بچے کا اس کے ہارمونز بھی جو اندر ہیں ایسے سیکریٹ ہوں گے اور اس کے بچے کی گروت ایموشنل گروت مینٹل گروت اور اوورال گروت پہ اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ بہت ضروری کہ اس وقت مہلہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں پوزیٹیو چیزوں میں دھیان دیں اچھی کتابیں پڑھیں اچھا میوزک سنیں اچھی باتیں سنیں اور خوش رہے ہیں وہ اور اناوشیت چنٹا سے بچے ہوں ایک اور مہتپور سبال لکٹر صاحب جو بچے ابھی ہوئے ہیں ایک ادھ مہینے پہلے یا دس دن پہلے وہ اسپطال ڈیلی ریٹین شیک اپ کے لیے یا بچی جب پیدا ہوتے تو چھوٹی بڑی بیماریوں کا شکار اکثر رہتی ہیں بکھار ہوا جکھام ہوا تو اسپطال انہیں اکثر جنا ہوتا ہے تو بچوں کو ماسک تو نہیں لگا نہیں سکتے کیونکہ ماسک اتنا بڑا ہوتا ہے بچوں کی موز اگر ماسک لگا تو پورا موز ڈک جائے گا تو بچوں کی کیسے کیر کی جائے اس دور میں جو درسک آپ کو سن رہے ہیں دیش بھر میں ان سے آپ کیا کہیں گے کیس طرح سے جو نونے حال ہیں ان کی کیسے دیکھ ریکھ کریں آج کار کافی ڈاکٹرز نے آن لائن کنسلٹیشن شروع کر دیا ہے تو آپ ان سے فون پہ واتس اپ پہ ویڈیو بھیج کے کنسلٹ کریں بہت چھوٹے بچے تو بلکل ان کو بہا لے کر جانا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے تو پہلے تو یہی کوشش کریں پھر ڈاکٹر سے بات کر کے دکھیں آج کلینک میں بھی ڈاکٹر بہت پرکوشن لے رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں بھیڑنا رہے ہیں ایک پیشنٹ اور دوسرے پیشنٹ کے بیچ میں گیپ رہے ہیں ان کے جو ویٹنگ ایریا ہے وہاں پر بھی کم سے کم مریج وہاں پر بیٹھے رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے زیادہ ان کانٹیکٹ میں نہ آئیں اور ڈاکٹر خود بھی پرکوشن لے کے بیٹھتے ہیں ساکہ ان سے بچے کو یا ماں کو انفیکشن نہ سہلے پہلے تو کوشش آپ یہی کریں کہ واتس اپ اور فون کے دوارہ علاج کرنے کی ڈاکٹر سے بات کریں کہ ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ نہیں وہ فون سے نہیں سمجھ پائیں گے بیماری کو یا وہ ٹھیک نہیں لگتا ان کو بچے کے ساتھ اور وہ بلا لیتے ہیں ایک آخری سوال لکٹر ساہب نسلطان دمپتیوں کا چھوٹا سا سندیش کیا جانا شاہیں گے نسلطان دمپتیوں میرا یہی سندیش ہوگا کہ تھوڑا سا پیشنس رکھیں تھوڑا پندہ بیس دن مہنے بھر کا ویٹ کریں کنڈیشن کو اسیس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حساب سے ہمارے پردیش میں اور ہمارے دیش میں کیا حرات بن رہے ہیں اگر کنٹرول میں چیزیں ہیں تو پھر آگے ہم انفرٹری ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منوج چھلانی جی ہمارے ساتھ تمام ساری باتوں کو سانجا کرنے کے لئے چرچٹا مجھونے کے لئے تو آئی بی ایف کتنا کارگر ہے کیا ہے کس طرح سے اس کا پروسس ہوتا ہے اور کورونا کال میں جو گروتی محلہ ہیں کورونا ان پر کس طرح سے اٹیک کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ ساتھ بھانی بڑھتے ہیں ان تمام ساری باتوں کو آج ہم نے آپ کو بتایا فیلال سراج سیحت میں اتنی خبریں لگاتا جاری ہیں آپ دیکھتے رہیے سراج ایکسپیرس